کیا پاک چائنہ دوسی میں دراد ڈالنے میں بھی افغانستان کی انوالفمنٹ ہے سر؟ چائنہ کا کیا کرے اب؟ کیا کرنا چائنہ والوں کوئی شرم مانی چاہیے کہ آپ پاگلوں کیس طرح مسجدوں میں ہم ہم کو نچوارے ہیں ہم کوئی شرم نہیں ہے سڑکوں پر سڑکوں پر بیسیک جو ڈائلمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ریاست کی پولیسی ہی نہیں ہے ریگارڈنگ افغان ایشو پاکستانیوں کو سچ بول دو نا ان کو پتہ نہیں کیا یہ بوائلز ہوتے ہیں جو ہوتا ہے نا شریر میں ریش ویش ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ کچھ پتہ نہیں کچھ ریاکشن ہو جاتا ہے ان کا کوئی بھی سچ بول دو ان کو انیس سو پینسٹ کا سچ بتا دو یہ پاگل کیونکہ انہوں پڑھا کچھ اور ہے پاکستانی قوم ہے قدیم قوم ہے جو آقا اللہ اسلام کے فرمان کے مطابق یہ ملک بنا ہے کہ مجھے ادھر سے چھنڈی ہوا آ رہی ہے اور جب یہ ملک بان گیا ہے تو یہ ایک عظیم قوم ہے لیکن اب اس کے اندر جو گندے انڈے ہیں ان کا ہم کیا کریں کہ ہم ایک فیلیر سٹیٹ کا ان آفیشل سٹیٹس حاصل کر چکے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا ہر چھ ماہ کے بعد یا ہر سال کے بعد طالبان پولیسی کے اوپر جو ہماری سٹیٹمنٹ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ریاستیں ایسے نہیں چلتی ہیں اچھا تو وہاں کے مسلمان ایسا کیا کرتے ہیں جو چائنہ تنگ ہے چینہ نہ تنگ ہے نہ چینہ کو تنگ کر سکتا ہے چینہ بلکل ٹھیک ہے یہ وہ جو معلومی ہیں نا آپ ان کو کہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہم ابھی بھی ایک غلام قوم ہیں اور ابھی غلامی ختم ہونے میں بڑی ابھی بڑا ٹائم لگے گا ترقی کو بھارت نے روک رکھا ہے ہر ایک پاکستانی اسی میں اٹکا ہوا ہے کہ ہم لوگ نیوکلیر پاہ رہے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا سکھایا ہے کہ نیوکلیر سے کیا ہو جائے گا نیوکلیر بم پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے آٹا نکلتا ہے پھر دال نکلتی ہے پھر کورما بریانی نکلتی ہے شیرمال نکلتا ہے پتہ نہیں کیا نکلتا ہے اس کے اندر ان کو کیا سمجھا رکھا ہے یہ فیسینیٹڈ ہے اب انہوں نے پھر منع لیا مینز کے وہ ہمارے ہیں دشمن ایک حساب کے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے اللہ کو نہیں مانتے تو وہ ہمارے دوست کیسے ہوئے اگر ان کے ساتھ ایسے ہوا ہے تو یہ اپنے آپ کو انسان بنایے دیکھیں چائنہ نے اچھا آپ چائنہ کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں ریسپیکٹ ایوری ریلیجن لیکن چائنہ ریسپیکٹ کر ہی نہیں رہا آپ پوری قوم عظیم قوم ہے پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے جو آقا اللہ اسلام کے فرمان کے مطابق یہ ملک بنا ہے کہ مجھے ادھر سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے اور جب یہ ملک بن گیا ہے تو یہ ایک عظیم قوم ہے لیکن آپ اس کے اندر جو گندے انڈے ہیں ان کا ہم کیا کریں نہیں میں بات کریں چائنہ کے اندر جو امام موجود ہے جہاں پر مسلمان موجود ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا میں اعظ کرتا ہوں کہ وہاں پر جو مولوی ہے مولوی کو چاہیے کہ وہ دین کے مطابق اپنے زندگی گزارے تو پھر وہ جو چائنی ہے نا وہ خود مسلمان ہو جائیں گے تو وہاں کے مسلمان ایسا کیا کرتے ہیں جو چائنہ تنگ ہے چائنہ نہ تنگ ہے نہ چائنہ کو کوئی تنگ کر سکتا ہے چائنہ بلکل ٹھیک ہے وہ جو مولوی ہیں نا آپ ان کو کہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے مولوی ایسا کیا کرتے ہیں میں وہی تو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے مسجدوں کو توڑنا سٹارٹ کر دیا ہزاروں کی تعداد میں چائنہ نے مسجدیں توڑ دی میں کرتا ہوں کہ مساجد کے توڑنے سے وہ توڑ رہے ہیں نا مساجد ایک وقت آئے گا وہ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کچھ جنگ کرے گا اب یہاں پر ہمارے ہاں نہیں ہے یہ مولوی جو آپس میں جنگے کرتے ہیں لوگوں کو لڑاتے ہیں یہ کیوں لڑاتے ہیں یہاں پر بھی درائی سے ہی ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو وہاں کے مسلمان ہیں وہ آپس میں لڑواتے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں مسلمان وہاں کا جو ہے نا وہ بہت عالی مسلمان ہے پھر وہ ان کو سزا کیوں دے رہے ہیں چائنہ والے ان کو بتائیں مولوی سعودی Arab میں ہے مولوی ایران میں ہے مولوی پاکستان میں ہے مولوی چہہنےaniے میں ہے جہاں مولوی اینہ وہ کام خراب ہے کیا کر رہے ہے ایسا میں وہی تو جاننچاری میرا سوال ابھی بھی وہی پر ہی ہے مولوی ایک ہی ہے مولوی چہہنے کا ہو ہندوستان کا ہو پاکستان کا ہو ایران کا ہو سعودی عرب کا ہو تو سعودی عرب کو ایران برا نہیں کہنا میں سمجھ گئی انکل جی نا چینہ برا ہے نا امریکہ برا ہے نا سعودی عرب برا ہے نا ایران برا ہے لیکن وہاں کے جو مولوی ہیں نا یہ برا ہے مجھے بتائیں مولویوں نے کیا کیا چائنہ کے اندر مجھے ذرا بتایا تو صحیح آپ پاکستان کو دیکھ لیں کہ یہ ایک مسئل ہے وہاں پر بظاہر تو ہزار گھر ہے لیکن وہاں پر جو لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں نماز وہ پانچ وہ پچاس ہوتے ہیں وہ کیوں باقی لوگ نہیں آتے میں یہاں پچاس ہی سو لوگوں کی بات نہیں کری میں یہ بات کری ہو کہ چائنہ مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیوں کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ نہیں وہ کر رہا پھر کس کے ساتھ کر رہا ہے میں ایکik پڑھا ہوں گا ان کا جو مذہب ہے وہ ہے بودمت بودمت مذہب جو ہے نا اگر آپ اس کے گراؤنڈ میں جائیں تو یہ اسلام کے ساتھ ملتا جوتا مذہب ہے جو آپ کو دین کی باتیں بتاتا ہے امان کی بات بات چائنہ کسی خدا کو نہیں مانتا یہ کچھ لوگ ہیں وہاں پر جو نہیں مانتے یہ بتایا ان کے گورنمنٹ کی طرف سے مسجدوں کو ناؤزباللہ توڑنے کا حکم کیوں آ رہا ہے یہ بتا دیں میری بات چلیں یہ جو اب دیکھنا پاکستان مان گیا ہے ہماری حدود مساجد جو تھی انڈیا میں وہ ساری کی ساری گرا دی واہ بھائی واہ دوگلاپن دیکھو انہیں جاہلوں کا چائنہ کے بارے میں صاف صاف نمراجی اس جاہل بڑھے کو بتا رہی ہیں کہ چائنہ نے ساری کی ساری مسجدوں کو توڑ کر ان کے گمبت توڑوا دیے اور ان کو وہ پکوڑا سٹائل چائنہ کے سٹائل میں جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں وہ بنا کر کھڑا کر دیا ہے وہاں پر صرف اور صرف نام کی مسجدیں رہ گئی ہیں نام کا اسلام رہ گیا ہے چائنہ میں اسلام کو ماننے والوں کی کوئی حالت نہیں ہے چائنہ ان کو کوڑوں سے پیٹتا ہے اور چائنہ ان کے اوپر دوسرے دھیروں ظلم کرتا ہے لیکن اس کے بارے میں پاکستانی بلکل نہیں بولیں گے کیونکہ پاکستانیوں کو چائنہ سے بھیگ ملتی ہے اور پاکستانی چائنہ کے گلام ہیں اسی لئے یہ لوگ چائنہ کے اوپر ایک شبد نہیں بولیں گے لیکن بھارت میں اگر ہم نے جس مندر کو توڑ کر انہوں نے مسجد بنایا تھا اس مندر کو ہم نے اگر واپس لے لیا لیکن بھارت کے بارے میں اس کے موں سے دیکھو کیسے بکواس نکل رہی ہے سر میری بات سنیں میں پاکستان ہندوستان پر ابھی بات نہیں کری یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے اس پر ہم آئیں گے ابھی میں بات کری ہوں چائنہ پر آپ انڈیا پر جا رہے ہیں میرا ٹاپک چائنہ پر ہے اللہ چائنہ کو ہدایت دے لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں صاحب ایسے کہتے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دوست ہیں میں ادھر آنا نہیں چاہتا تھا آپ مجھے ادھر لانا چاہتی ہیں اصل میں بات یہ ہے کیا بات ہے آپ آنا نہیں چاہ رہے تھے اس لیے نہیں آنا چاہ رہا تھا کہ چائنہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ہمیں چاہیے گورنمنٹ لیول پر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سمجھائیں ان کو سمجھائیں کیوں یہ وہ ہے کہ جب صاحبہ نے حملہ کیا تھا چائنہ پر جنگ کے لیے تو اس وقت چائنہ نے وہاں پر آکے ناک سے رگڑے کھائیں تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم اندہ آسان نہیں کریں گے اب بھی وہ نہیں کریں گے کوئی بات نہیں سر سنیں میری بات سنیں چھے وہاں پر مسلم ڈومینیٹڈ علاقے ہیں جہاں پر تمام کی تمام مزجدوں کو شہید کر دیا گیا سیاہ چاند سالا مسلمان ہے سیاہ چاند کا جو صوبہ ہے نا ان کا وہ سالا مسلمان ہے وہاں پر مزجدیں توڑی داری میں اسی پر تو بات کر رہی ہوں کہ جب یہ چائنہ سے ازاد ہوئے تھے نا یہ شکرکان بخارہ وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر پکے مسلمان ہیں ان کو رشیہ کافر نہیں بلا سکا تھا سر میری بات سنیں وہاں کے مسلمانوں کا دین ان کے ساتھ ہے میں دین پر بات نہیں کر رہی کہ وہاں کے مسلمان پکے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں میرا سوال چائنہ پہ آپ چائنہ پہ آنا نہیں چاہ رہے میں سمجھ نہیں ہوں آپ کی بات لیکن مجھے ذواب چاہیے میں کہلتا ہوں چائنہ جو ہے نا چائنہ ہمارا دوست ہے چائنہ کے ساتھ اسرائیل کون ہے بتائیں پہلے اسرائیل دشمن ہے کیسے دشمن ہے اب چائنہ میں اور اسرائیل میں فرق بتائیں میں بتاتا ہوں چائنہ جو ہے ہم سہ ہیں دوسرا ہمارے ہم سہے ہوگا وہ دوست ہو جائے گا دوست بھی ہوتا ہے دوست بھی ہوتا ہے اور یہ جو اس کے ساتھ ہمارا مذبی رنگ ہے اسرائیل کے ساتھ ہمارا مذبی مہاذ ہے مذبی مہاذ مapp Ni مہاذ ہمارا چائنہ کے ساتھ بھی تو ہے نا نا چائنہ کی گورنمنٹ اسلامی کیا بتائیں گورنمنٹ اسلامی نہیں ہے لیکن وہاں کے لوگوں کے مسلمان ہونے کے چانسز ہیں اگر مولوی وہاں پر کام خراب نہ کر معاف کیجئے گا سر میں یہاں پر ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کچھ تو ہمیں چائنہ کے خلاف یہ ایکشن لیتا ہوا مجھے عوام کی فیلنگز نظر آنگی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے کچھ نہیں ہے چائنہ دیکھنا میری بات سن لے یہاں پر مسجد ہے کوئی کوئی ہوگی نزیگ مولوی کو دیکھو جا کے یہاں کا مولوی جو ہے نا وہ آپ کو کیسا لگتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں چائنہ صحیح کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ اگر مساجد کو گرا رہا ہے وہ بھرا کر رہے ہیں وہ اس کو چاہیے ایسا نہ کریں اور اگر وہ ایسا نہیں کہہ گا تو ہم کومی لیبل پر اس کو روکیں گے گورنمنٹ لیبل پر روکیں گے یہ وہ تو دو ہزار چودہ سے انہوں نے یہ پورا چیز شروع کی ہوئی تھی آپ دو ہزار انیس منہ نے سکیم بنائی تھی کہ ہر مسجد کا نقشہ بدلیں گے اور انہوں نے بدلا بھی بدل کے کیا بناتے ہیں وہ وہ پاکوڑا سٹائل بناتے ہیں چائنہ کا جو ہے نہیں تو آپ مساجد میں نماز ہو رہی ہے وہاں پر نہیں تو دیکھیں نا جب مساجد میں نماز نہیں ہو رہی تو یزید نے جو مسجد نماز میں گوڑے بان دیئے تھے اس کو آپ کیا کہیں گی سیر میں بات کریں ہوں چائنہ پر آپ کیوں واہ بھائی واہ کیا بات ہے دوستو یہ ہے ایک ٹپیکل پاکستانی کی سوچ یہ ہے ایک ٹپیکل پاکستانی کا اصلی سچ کہ پاکستان کے لوگ صرف اور صرف پیسے کی پیشے جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ مسلم برادر ہونے کا صرف اور صرف ڈراما رچتے ہیں اور مسلم مما کا ڈھونگ انہوں نے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے مچا رکھا ہے اصل میں ان کی مسلم مما اس دنیا کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتی جس طرح کی ان کی حالت ہے ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے تو بلکل لگ رہا ہے پاکستان کے کال اور فیل میں بہت زیادہ انتر ہے اسی لیے پاکستان کے لوگ آج تک ٹھوکرے کھا رہے ہیں اسی لیے پاکستان کے لوگ آج تک کہیں پر کامیاب نہیں ہو پائے اور پاکستان کے لوگ اپنے مسلم برادر ہونے کا صرف ڈھونگ کرتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور مسلم کا ان کو کوئی درد نہیں ہوتا صرف انہوں نے دنیا کو پلٹی سائز کرنا ہوتا ہے اور بھارت جیسے دیش کو بدرام کرنا ہوتا ہے انہی چیزوں کے لیے یہ لوگ مسلم مما کا ڈھونگ رچتے ہیں اس کے علاوہ ان کا دوسرے مسلم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے چائنہ کے ایگر مسلموں کی پوری سچائی سننے کے بعد بھی اس پاکستانی کے موں سے چائنہ کے لیے صرف فول جھڑ رہا ہے چائنہ کے لیے اس کے موں سے صرف اور صرف تعریفیں نکل رہی ہیں اور یہ اپنے مولویوں کو ہی بول رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمارے مولویوں نے ہی کوئی گلتی کی ہوگی اس لیے چائنہ نے ان کے اوپر کوئی سکتی کی ہے بھائی واہ کیا بات ہے اسی دیش کی اصلی گولامی کرنا کوئی پاکستانیوں سے سیکھے باقی دوستو آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگا دو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے سیدھی رام جائے ہندر